سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی حراسہ کرنے کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اتر من اللہ نے سامات کی شیخ رشید کے گھر پر بھی پولیس ہے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے وکیل شیخ رشید کی جانب سے یہ بتایا گیا شیخ رشید کو عدالت پہنچنے تک پولیس کو مکمل سہولت فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حیثت موجود ہیں آمیر سیدہ باسی آمیر بتائے گا سامات کے دوران کیا ہوا دیکھیں چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس اتر من اللہ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی درخواست پر سامات کی جس میں شیخ رشید کا یہ موقع ساتھ کہ انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے بھتیجے ان کے کارکنان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ان کے خلاف جھوٹے اور بے بلیاد مقدمات قائم کیا جاری ہیں لہٰذا عدالت انہیں آئینی تحفظ فراہم کرے اور ان کی گرفتاریوں کو روکے اور حراسہ کرنے سے روکے پولیس کو حکم دے کہ کسی بھی صورت انہیں گرفتار بھی نہ کیا جائے اور نہ ہی انہیں حراسہ کیا جائے وہ پر امن احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اور احتجاجی جلسے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں جس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے ذل انتظامیہ کو نورسز جاری کر دیئے ہیں اور یہ حکم جاری کر دیا ہے پولیس کو کہ کسی بھی صورت شیخ رشید احمد اور ان کے بتیجے شیخ راشد شفیق کو حراسہ ہانا کیا جائے اور اس حوالے سے عدالت نے تمام فریقین کو جس میں پریض اور انتظامیہ ہیں ان کو نورسز جاری کرتے ہوئے سمات کل تک ملتبی کر دی ہے اور کسی بھی صورت شیخ رشید احمد اور ان کے بتیجے شیخ راشد شفیق کو حراسہ نہ کرنے کا حکم دے دیا اور یہ کہا ہے کہ انہیں کسی بھی طریقے سے حراسہ نہ کیا جائے چیف جلسل اسلام آباد ہائی کورٹ جلسل ترمین اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آمی سیدہ بازی